الیکٹریگل انفو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فنکشن، برکنگ پرینسیبل، کنسٹرکشن اور اپلیکیشن آف کرنٹ رانسفارمر یعنی اس ویڈیو میں ہم کمپلیڈ بتائیں گے کہ جو ہمارا کرنٹ رانسفارمر کا ورکنگ ہے، فنکشن ہے یا اپلیکیشنز ہے اس کو آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ کس طرح وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں بیک گراؤنڈ یا اس کا انٹرڈکشن بتا دوں جو ہمارا کرنٹ رانسفارمر ہوتا ہے تو کرنٹ رانسفارمر بیسیکلی جو پرائمری سائیڈ پہ یا سپلائی سائیڈ پہ ہائیر کرنٹ ہوتے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے یا سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے انٹو لور ویلیو آف کرنٹ سیلسکینڈری سائیڈ کی طرف ٹھیک ہے تو جب وہ لور ویلیو میں ٹرانسفارم کر دے گا تو ہم کسی بھی انسٹرومنٹ میٹر جو ہے جیسے ایم میٹر ہے یا ریلیز ہے جو پروٹیکشن پرپسز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اٹیج کر کے اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں اپنے کرنٹ رانسفارمر کے ساتھ تو اب بات کر لیتے ہیں جو مین ٹاپک ہے ہمارا کے فنکشنز جو کرنٹ رانسفارمر کے کیا ہیں تو بیسیکلی اس کے تین مین فنکشن ہے ایک تو جو ہے پروٹیکشن پرپسز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ سکینڈری سائیڈ پہ جو ہمارے لو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم فیڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پروٹیکشن پرپسز کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جب تک ہمارا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے جب ہمارے سسٹم میں کوئی فالٹ آئے گا تو وہ ٹریپ سرکٹ کو اپریٹ کروا گیا ہمارے سرکٹ بریکر کو اوپن کروا دے گا اور ہمارے سسٹم کو بچا لے گا دوسری جو چیز ہے جو دوسرا فنکشن ہے ہمارے سرکٹ بریکر کا جو ہمارے کرنٹ ٹرانسفارمر کا تو وہ یہ ہے کہ وہ میئرنگ کے لیے ہیلپ کرتا ہے یعنی وہ خود میئرنگ نہیں کرتا لیکن وہ سٹیپ ڈاؤن کر دیتا ہے ہائیر کرنٹ کو انٹو لور کرنٹ جس کی وجہ سے آگے ہم کوئی بھی ایمیٹر لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں میئرنگ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو سکینڈری سائیڈ پر کرنٹ آ رہا ہوگا جو میٹر سے ہم چیک کر رہے ہوں گے وہ پرپورشنل ہوگا ہمارے پرائمری سائیڈ کے کرنٹ کے تو ہم ڈریکٹ لی جو ہے لائن میں جو ہے ایمیٹر نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ پوسیبل نہیں ہے اور نہ ہی اتنی آئیسولیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی ادھر جا کے چیک کر سکے تو اسی لیے جو ہے ہم کرنٹ ٹرانسفارمر لگاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے تھرڈ جو فنکشن ہے ہمارے کرنٹ ٹرانسفارمر کا تو وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آلسو جو ہے آئیسولیٹ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے اسٹرومنٹ ہوتے ہیں جو ہم ساتھ اٹیج کرتے ہیں وہ جو ہے ہماری لائن سائیڈ پہ جو ہے بہت زیادہ ہائی کرنٹ ہوتا ہے تو ان کو ڈریکٹ لی ہم لگا نہیں سکتے تو یہ ہمارے جو جتنے بھی سسٹم ہے جو سکینڈر سائیڈ کے ساتھ اٹیج ہیں بیسیکلی یہ آئیسولیٹڈ ہوتے ہیں فروم ہائیر والٹی جو ہمارے لائن سائیڈ پہ ہوں گے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی فنکشن کے بعد جو ہمارا ورکنگ پرنسپل ہے یہ جو ہمارا قرنٹ ترانس فارمر کے بیسکلی کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ہمارا پاعور ٹرانس فارمر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارا آلٹریٹنگ قرنٹ ہوتا ہے وہ فالکر کرتا ہے ہماری سائیڈ سے جیاری پرائیمری وینڈنگ سے اور مگنیٹک ف لڈڈیوز ہو جائے گا جس کی وجہ سے سکینڈری سائٹ پہ قرنٹ انڈانٹ ہوجایں گا اور ہماری سکینڈری سائٹ جو ہے جو ہے ہمارا پرپورشنل کرنٹ پرڈیوز کرے گی جو لور ویلیو کا ہوگا جو ہماری سکینڈری سائٹ سے ہم میٹر بغیرہ لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس کا برڈن ہوتا ہے وہ ویج اسمال ہوتا ہے جو ہم اس کی سکینڈری سائٹ پہ لگاتے ہیں اور اسے یہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سو شورٹ سرکٹ کا بھی کام کنڈیشن میں کام کر سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہماری سکینڈری ہوتی ہے اس کو ہم کبھی بھی اوپن نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم اوپن کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر ہم اوپن کریں گے تو ہماری جو سکینڈری سائٹ پہ جو ہے کرنٹ زیرو ہو جائے گا اور وولٹیج جو ہے وہ بہت ہائی ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارے کرنٹ ٹرانس فارمر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کنسٹرکشن کے ہمارے کرنٹ ٹرانس فارمر کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے تو بسیکلی جو ہمارا کرنٹ ٹرانس فارمر ہوتا ہے اس میں جو ہے آئرن کور ہوتی ہے یہ ڈیفرنٹ طرح کے ہمارے کرنٹ ٹرانس فارمر ہوتے ہیں کئیوں میں صرف ایک وائنڈنگ ہوتی ہے پرائمری سائٹ پہ ایک ٹرن ہوتی ہے کئیوں میں دو ہوتی ہے مینیمام ٹرنز ہوتی ہیں ہمارے پرائمری سائٹ پہ اور کئی دفعہ تو جو ہے ہماری صرف سکینڈری وائنڈنگ ہوتی ہے لیکن جو موسٹلی یوز ہوتا ہے واؤن ٹائپ جو ہمارا کرنٹ ٹرانسفارمر ہے اس میں جو ہوتا ہے ہماری کور کی دونوں سائٹ اوپاں جیسے پاور ٹرانسفارمر میں وائنڈنگ ہوتی ہے پرائیمری سائٹ کی اور سکینڈری سائٹ کی وہ اٹیچ ہوتی ہے اور آپس میں آئیسولیٹڈ ہوتی ہے اور جو نمبر آف ٹرانز ہوں گے ہمارے پرائیمری سائٹ پہ بہت کم ہوں گے کم اس لیے ہوں گے کہ یہ جو ہے ہمارا کرنٹ ٹرانسفارمر جو ہے سٹیپ اپ ٹرانسفارمر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو سکینڈری سائٹ پہ ہے نمبر آف ٹرانز بہت زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہے اس سائٹ پہ جو ہمارا وولٹیج ہے بہت زیادہ ہوگا لیکن کرنٹ اس کا اوپوزیٹ ہوگا یعنی کرنٹ بہت کم ہوگا جو موسلی بٹے پانچ یا بٹے ایک کی فارم میں ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے اس کی کنسٹرکشن جو ہے از ای سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کے طور پہ ہم کرتے ہیں سی ٹی ریشو کی بات کر لیتے ہیں تو سی ٹی ریشو بیسیکلی جو ہمارا پرائیمری سائٹ کا کرنٹ ہوگا ڈیوائیڈڈ بائی سکینڈری کرنٹ ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں سی ٹی ریشو کہتے ہیں جو ہماری سکینڈری سائٹ کا جو کرنٹ ہوتا ہے وہ آپ ٹین امپیئر یا فورٹی امپیئر سے سٹارٹ کر لیں اور تھوزنڈ سوف امپیئر تک اس کی ریٹنگ جو ہے جا سکتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ریٹیڈ برڈن تو ریٹیڈ برڈن جو ہے بڑی لیس پاور ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے پروڈکٹ ہوتا ہے ہمارے کرنٹ کا اور وولٹیج کا جو ہماری سکینڈری سائٹ پہ ہوتا ہے اور اس کو وی اے برڈن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ سکینڈری ٹرمینل شو نوٹ بھی اوپن تو یہ کبھی بھی ہمارا جو سکینڈری ٹرمینل ہے ہم اوپن نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہمارا سٹیپ اپ ٹرانس فارمر ہوتا ہے جس کی سکینڈری سائٹ پہ وولٹیج بہت ہائی ہوتے ہیں اور کرنٹ جو ہے بہت لوگ ہوتے ہیں جو میں نے پیچھے بات کیا فائیو امپیئر یا من امپیئر کے ہی ریٹنگ میں ہوتے ہیں لیکن جو ہمارا وولٹیج ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے اگر جو اس کے ٹرمینل جو ہے ہم اوپن چھوڑ دیں گے یا ہم برڈن زیادہ امپیڈنس والا لگا دیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو ہمارا کرنٹ ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا ہماری سکینڈری سائٹ پہ اگر ہمارے ٹرمینل اوپن ہوں گے تو وولٹیج بہت ہائی ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو ہے ہماری کور جو ہوگی وہ سیچوریٹ ہو جائے گی اور جو ہے ہمارا کرنٹ ٹرانس فارمر یوز لیس ہو جائے گا یا بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا ہمارے الیکٹریکل سسٹم میں جدھر بھی ہمارا سیٹی ہوگا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن کی جو ہمارے کرنٹ ٹرانس فارمر کی ہیں تو بیسکلی اس کی جتنی بھی اپلیکیشن ہے وہ ریلیٹیڈ ہیں ہمارے میئرنگ کے ساتھ اور ہماری پروٹیکشن کے ساتھ اور اس کے علاوہ آئیسولیشن کے ساتھ بھی ہے لیکن جو یہ مین چیزیں جو ہے ہماری اپلیکیشن کرنٹ ٹرانس فارمر کی وہ پروٹیکشن پرپوسز کے لیے ہے اور میئرنگ کے لیے ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ چیزیں جو ہے میئر کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ کرنٹ ٹرانس فارمر ان میئرمنٹ تو اس کی ایک تو اپلیکیشن یہ ہوگی کہ جو ہمارا یوز ہو رہا ہوتا ہے کرنٹ ٹرانس فارمر کا میئرمنٹ میں تو وہ کہاں کہاں ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو کرنٹ ٹرانس فارمر ہے اس کی ایکوریسی بہت زیادہ ہوتی ہے جتنے بھی انسٹرومنٹ ٹرانس فارمر ہوتے ہیں ان کی ایکوریسی جو ہے بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو پرائمری سائٹ کا وولٹیج ہے یا کرنٹ ہے یعنی وولٹی ٹرانس فارمر میں وولٹیج جو ہے ایکوریٹ ہو اور جو ہماری کرنٹ ٹرانسفارمر میں جو ہے کرنٹ جو ہے ایکوریٹ ہوگا تو سکینٹری سائٹ سے ہم بدا کر لیں گے کہ پرائمری سائٹ پر کتنا کرنٹ ہمارا فلو کر رہا ہے تو اسی لئے پرسیزن جو ہے ان کی بہت اچھی ہونی چاہیے اور اس کا ہم یوز جو ہے ایمیٹر میں بھی کر سکتے ہیں کلو وارٹ ہاور میٹر میں بھی کر سکتے ہیں میئرمنٹ یونٹس میں کر سکتے ہیں کنٹرول ریلیز وغیرہ میں بھی ہم جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں میئرمنٹ کے لئے جو ہمارا کرنٹ ٹرانسفارمر ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ہم پاور پروٹیکشن سسٹم میں کرنٹ ٹرانسفارمر کو بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں جیسے میں نے بات کی ہے کہ جو ہماری سکینٹری کرنٹ ہوگا وہ ایزا انپٹ یوز ہو رہا ہوگا پروٹیکٹیو پارٹس میں یا پروٹیکٹیو ڈیوائسز یا ریلیز میں جہاں ہم جو ہے اس کے سکینٹری ہمارا جو کرنٹ ہوگا کرنٹ ٹرانسفارمر کا اس کو ایزا انپٹ لے رہے ہوں گے ہمارے پروٹیکشن پرپزیز کے لئے جہاں ہماری ریلیز جو ہے کنیکٹیو ہوگی جیسے آپ کو ادھا نظر آ رہا ہے ریلیز کی پھر سکینٹری سائٹ جو ہے ہم نے سیٹی کی جو سکینٹری سائٹ ہے ریلیز کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہے تو اگر کوئی بھی ایسا فالٹ آئے گا ہماری سیٹی جو ہے وہ سنس کر لے گی ریلیز جو ہوگی وہ کرنٹ کو گا ہمارے ریلیز کا تو اس کو اپریٹ کر دی گی جس کی وجہ سے جو ہمارا سرکٹ بریکر کا ٹرپ کوئیل ہے وہ اپریٹ کر جائے گا اور ہمارے سرکٹ بریکر جو ہے اوپن ہو جائے گا اور ہمارے سسٹم کو سیو کر لے گا نہیں تو بہت زیادہ ٹیمیج ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہے ڈیفرینٹ پروٹیکشن ہوتی ہیں جیسے ڈیفرینشل پروٹیکشن ارث فالٹ پروٹیکشن بس بار پروٹیکشن موٹر جنریٹر کی جو سیٹس ہوتے ہیں کنٹرول پینل کے ساتھ جو ہے ان کو یوز کر سکتے ہیں فور پروٹیکشن سسٹم کے لیے تو ہوپ آپ کو جو ہے آپ کو اچھا نولیج ملا ہوگا ہمارے کرن ٹرانسفارمر کی ڈیفرینٹ چیزوں کو جو ہے میں نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا ہوگا اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں موسیقی